اسلام علیکم آج لے کر آئی ہوں آپ کے لیے بہت شاندار سی چکن بون لیس ہانڈی کی ریسپی عموماً جب ہم ریسٹرنٹس میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے منیو پر جس ریسپی کا نام لکھا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے چکن بون لیس ہانڈی جو کہ ہم ہمیشہ ہی اپنے منیو میں کھانا پسند کرتے ہیں تو پھر دیر کس بات کی ہے چلیے بسم اللہ کر کے آج کی یہ شاندار سی ریسپی دیکھتے ہیں جو کہ صرف منٹوں میں تیار ہو جائے گی اور گھر والوں کو آئے گی بہت زیادہ پسند تو یہاں پہ میں نے چکن لے لیا ہے آدھا کلو اور اس کی بوٹیوں کا سائز اس طرح سے کر لیا ہے چھوٹا چھوٹا بہت بڑا بڑا ہم پیسز میں نہیں کاٹیں گے اس کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں آدھا چمچ کے قریب نمک اور اس کے بعد آپ اس میں شامل کر دیں ایک بڑا چمچ لہسنا درک کا پیسٹ اس کے بعد ہم شامل کریں گے تقریباً دو بڑے چمچ جس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آئل ڈال دیں گے کم یا زیادہ آئل کھانا پسند کرتے ہیں اسی حساب سے آپ آئل کا استعمال کر سکتے ہیں اور اب میں چلاوں گے اپنا چولا اور اس کے اندر شامل کر رہی ہوں تقریباً ایک کپ پانی تو بس دیکھیں کتنی سمپل سا پہلا سٹیپ ہے ہماری چکن بونلے سانڈی کی کڑھائی کو تیار کرنے کے لیے تو جیسے ہی یہ پکنا شروع کر دے آپ نے چمچ سے اچھے سے اس کو اس طرح سے مکس کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ آگے کے مسالے ڈالیں گے تو بہت ہی سمپل مسالے تمام مسالے آپ کو ملیں گے آپ کے کچن کے اندر تو دیکھیں اچھے سے چکن کا کلر وائٹ ہو جگا تھا میں نے اس کے اندر ایک چھوٹا چمچ حلدی کا شامل کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے دو بڑے سائز کے ٹرماتروں کا چھلکا پہلے اس کا سکن اتار لیا اور اس کے بعد اس طرح سے اس کو گرینڈ کیا ہوتلوں میں بونلیس ہانڈی کو جب تیار کیا جاتا ہے تو اسی طرح ہی ٹماتروں کا پیس شامل کرتے ہیں تاکہ ٹماتر کی جو گھٹلیاں بن جاتی ہیں وہ نہ ہو چھلکے مو میں آتے ہیں وہ بھی نہ آئیں تو بلکل ایک سمودھ سی گریوی کے ساتھ آپ کو چکن بونلیس ہانڈی ملے پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو ڈھک کر پکایا تھا تاکہ ہماری چکن اچھے سے ٹینڈر ہو جائے عام طور پر چکن کو گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو یہ دیکھیں ٹماتر اور حلدی کا بڑا اچھا سا کلر آیا اب ایک چھوٹا چمچ دادری کٹی ہوئے مرچ سفید زیرے کا ایک چھوٹا چمچ اور ایک چھوٹا چمچ پسا ہوا دھنیا شامل کروں گی اچھے سے اب آپ نے یہاں پہ اپنی چکن بونلیس ہانڈی کی بھونائی شروع کر دینی ہے اور ساتھ ہی اس پہ شامل کر دوں گی ایک چھوٹی پیالی دہی کی جس کو میں نے بہت اچھے سے پھیٹ لیا تھا تو بس اسی طرح ہی آپ اس کو بھون لیں گے اتنی جھٹ پٹ یہ ریسپی تیار ہوتی ہے کہ جیسے اگر آپ کے گھر میں اچانک سے مہمان آگئے ہیں تو بس آپ اس کو فوراں سے بنائیں اور بونلیس ہانڈی کی تو یہ سپیشیالٹی ہے کہ چاہے وہ آپ کسی بھی ریسٹرنٹ سے کھائیں وہ ہمیشہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور جب آپ ایک بار اس ریسپی سے اپنے گھر میں بونلیس ہانڈی کو بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ جو ہے وہ ہوتل سے آرڈر کر کے نہیں بنانی پڑے گی آپ کے گھر میں ہی آپ ہوتل جیسی زبردستی چکن بونلیس ہانڈی بنا پائیں گے آخر میں جیسے ہی آپ کی کڑھائی بھون جائے گی ایک چھوٹا چمچ سالن مسالے کا شامل کیجئے آدھا چھوٹے چمچ کالی مرچ پاورڈرس میں شامل کیجئے اور ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے آپ نے اس کو پکا لینا ہے یہاں پہ میں نے کوئی پانی کا استعمال دوبارہ سے نہیں کیا بھنائی کرتے ہوئے اور اب اس کے اندر میں شامل کر دوں گی چار بڑے چمچ کے برابر کریم کسی بھی برینڈ کی کریم آپ اپنے کڑھائی کے اندر ڈال سکتے ہیں تو لی جیے جی کریمی بونلیس چکن ہانڈی جو ہے وہ بند کر تیار ہو چکی ہے کریم کے ساتھ ایک منٹ کے لیے بس آپ نے اس کو پکا لینا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ پھر ملوں گی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ